کے لیے کون سے اقلامات کیے گیاں کچھ پتے ہیں آپ کو ناظرین آپ دے سکتے ہیں کہ کرونا کا پھوڑے لائد کر لیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا میزمان محمد سلمان آپ کی قدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلج انٹرٹینمنٹ لائف ناظرین میں موجود ہوں پہلوانوں کے شہر گھجاوالا جمعہ بازار کے اندر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کے اس جمعہ بازار میں بہت زیادہ رش ہے ناظرین لوگ شاپنگ کرنے کے لیے بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں ناظرین آج اس بازار میں ہم یہ دریافت کریں گے کہ آخری ایسی کونسی چیز ہے اس بازار میں جو لوگ اس بازار کی طرف چلے آ رہے ہیں ناظرین اتنا زیادہ رش کس وجہ سے ہے وہ کونسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ اس بازار میں آتے ہیں آخری لوگ شہر کو چھوڑ کر اس بازار کا رخ کیوں کرتے ہیں کیا ان کو اس بازار میں کوئی ڈسکاؤنٹ ملتا ہے کیا اس بازار کی اشیاں کی کوالٹی باہر کی اشیاں کی کوالٹی سے بہتر ہیں ناظرین ان کو یہاں کی کمیٹی سے کون کونسی سہولیات مجسر ہیں یا ان کو اس بازار سے کون کونسی چیزیں مشکلات پیدا کرتی ہیں ناظرین مکمل گفتگو کریں گے آپ سے تو ناظرین ابھی کچھ دوکاندار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی کسٹمر سے بھی بات کریں گے اور یہ جانے گے کہ جو آخر کیا وجہ ہے کہ اس بازار میں اتنی زیادہ رونک ہوتی ہے اتنے زیادہ کسٹمر آتے ہیں اور یہ بازائیں ہفتے میں اتنی باہر لگتا ہے اور اس بازار کی کمیٹی کی کیا صورتحال ہے اور ناظرین دوکان کا کیا کرایا ہے اور کیا پیمت جو یہ تیکس ادا کرتے ہیں مکمل انفرمیشن شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا تو چلیئے ناظرین ہمارے ساتھ دکان تر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے دریافت کرتے ہیں اس بازار کے متعلق تو جی اسلام علیکم والیکم سلام جی سر کیا نام ہے اجاز اجاز سر بتائیے گا کہ یہ جو بازار ہے اس کا نام کیا ہے یہ سستہ بازار ہے سستہ بازار سر بتائیے گا کہ ہفتے میں کتنے دن لگتا ہے ہفتے چھے دن چھے دن لگتا ہے سر یہاں پر دکانوں کا کرایا دیا جاتا ہے یا کہ گورنمنٹ کی طرف سے دکانے دیں نہیں نہیں دکانے کا کرایا دیا جاتا ہے کتنا کرایا دیا جاتا ہے چھے آٹھ سو روپئیا چھے آٹھ سو روپیا ایک منت کا ہاں جی سر بتائیے گا کہ آپ کو ٹیکس کتنا پڑتا ہے یہاں جو کمیٹی ٹیکس لیتی ہے کمیٹی ٹیکس کو ہی بھی نہیں لندی ہے اور صفائی سترائی پانی کا کمیٹی ہوئی کرتی ہے ساڑے کو صرف کرایا لندی صرف کرایا دیتے ہیں آپ صرف کرایا اچھا سر بتائیے گا کہ کرونا کے بعد کیا صورت حالہ بزار کی کرونا مکیا کی طور پر تو کیا کیا صورت حالہ بزار کرونا مکیا کوئنی پر صورت حالہ بزار کی دیکھے اچھا سار کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے کون سے اقلامات کیا گیا کچھ پتا ہے آپ کو آپ نہیں پتا ہے کرونا میں کر لے گورنمنٹ آپ دے سکتے ہیں کہ کرونا کا پھوڑن علاج کر لیا گیا اچھا سر بتائیے گا کہ سینائٹائزر بگاڑا اور مشینز بگاڑا لگیاں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کون سے احتاجاتا بتائیے گا گورنمنٹ نے مشینہ لائیوں یہ سائے لائندے پہ جڑی عوام اندر ننگ دی پھائی انہوں نے اس پریک کر دے پہ نہیں کہ کرونا تائی ماردہ پہ عوام جہ رہی ہے کرونا درہ مقابلہ کر رہی ہے سر بتائیے گا کہ اشیاء کے قیمتوں میں کس قدر اضافہ ہوئے اشیاء کے قیمتوں میں چیزیں 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 بڑیوں ہی مہنگی ہیں چیزیں ہاتھ لگتا ہی نہیں اس کے کیا وجہ ہے ساڑی کو مدبریٹا دی حکومتہ کی استخدام ناظرین آپ نے دکانداروں کے محقف تو دیکھ لیا گیا ہمارے ساتھ کچھ دوست میں موجودہ ان سے بھی بات کرتے ہیں ان کو بھی اسلام علیکم جی بالکم سلام سر کیا نام ہے احسن احسن صاحب کہاں سے ہیں ایدر سے گجرا ملو شاپنگ کرنے ہیں سر بتائیے گا کے فیملی کے ساتھ ہیں خود در اکیلے ہیں اکیلے ہیں کیا خریدنے آئے ہیں بس دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں سر بتائیے گا اسی کونسی خاصیز اس وزار میں جو اتنے لوگ خریدنے آ جاتے ہیں اتنی خاص چیز کو ایدر در آنے کو خائدہ در کوئی نہیں ہے یہ جو بایر آلہ ہے سر بتائیے گا کہ اشیاء کی کوالیٹی کے مطلب ہے یہاں کی اشیاء کی کوالیٹی بہتر ہے یا کہ شہر کی نہیں شہر کی بہتر ہے اتنی خاص نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں پر اشیاء چھنی ملتے ہیں بس یہ دکاندر کو بتانا چاہیے میں تو نہیں سکا بتا دکاندر کیا لاتے ہیں کیا بیٹھتے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری بیک سائٹ پر جو انہوں نے کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے اقدامات کیے ہیں کہ شہریوں کو کرونا سے محفوظ رکھا جائے یہاں پر انہوں نے سینٹائزر کا استعمال بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ناظرین یہاں پر مشینیں بھی لگائی گئی ہیں کہ بلکل باڈی چیک پوکڑی اندر آتی ہے کرونا سے محفوظ کرنے کے لیے سینٹائزر کا استعمال کیا جا رہا ہے جی تو ناظرین ہم بزار کی پارکنگ میں آ چکے ہیں یہاں پر جو سٹاف ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ستا لگے پارکنگ کے متعلق بھی جی اسلام علیکم علیکم سلام سر بتائیے گا کہ پارکنگ کے متعلق پارکنگ کتنے بجے اوپن ہوتی ہے اور کتنے بجے کلوز ہوتی ہے پارکنگ صبح نو وج اوپن ہوتی ہے اور شام چھے بہتاک جی کہہ سر بتائیے گا کہ جب موٹر سائکل اندر سٹین میں لگانی ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے پرچی لینے پڑتی ہے اور پرچی لے کے کہ اپنا پرچی کا ثبوت ہونا لازمی ہے پرچی کا ثبوت ہونا اچھا اگر گاری گھوم ہو جائے اس کے بعد کیا کمپلین کہاں درجل آئی جاتی ہے اور اس پر کیا رد عمل کیا جاتا ہے گاری گھوم ہو جائے تقریباً فیلہ آلہ سٹینڈ سے تو گھوم کوئی نہیں ہوئی تو اگر گھوم ہو جائے تو اپنا درہت جمع کرانی پڑے گی جی تو ناظرین ہم بازار کی دوسری سائیڈ آ چکے ہیں اور یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے دفتر کے ایک آنڈر تو ناظرین ان سے بات کریں گے اور ان سے یہ دریافت کریں گے کہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو بازار ہے اس کی سیکیوریٹی کے مطلق کچھ بتا دیجئے اور کرونا سے عوام کو بچانے کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے کون سا انتظامات کیے گئے ہیں یہ بھی سر بتا دیجئے السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ یہ سستہ موڈل بازار میں یہاں پہ ہر طرح کے انتظامات ہمارے پاس مکمل ہیں سیکیوریٹی یہاں پہ پارکنگ مکمل ہے موٹر سائیکل کی ہو یا وہ گاڑی کی ہو وہ محفوظ ہے پرچی کے ساتھ ہم وہ سارا کام کرنے ہیں اور کیمرے کے ساتھ بھی انکیومنیٹنگ ہو رہی ہے اور کرونا سے لیٹر یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے واک تھو گیٹ کے ساتھ ہی جو بازار کی مین انٹرنس ہے ہم نے وہاں پر ہی نا سینیٹائیزر بھی یوز کروا رہے ہیں ہم ماسکا استعمال بھی کر رہے ہیں اور جو ہمارے شاپ کیپرز ہیں ان سے بھی ہم یہ ایس او پیز کی اوپر کمپلیٹ ایمپلیمنٹیشن ہے اس کو شور کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہر چیز ہے وہ بھی عوام کو سب گروپ کمفیٹیبل ہو رہا ہے بلکل سارے کا سارے اقضامات ہے وہ پورے گجرمالا سٹی اور پوری ڈویزن سے سب سے زیادہ اچھے یہاں پہ یہاں پہ جو ڈی سی گجرمالا ہے اس نے جو ریٹ نومنیٹ کر دی ہوئے ہیں ہر چیز کے سبزی فروٹ کے اس سے بھی ہم پانٹ سات روپے چیزوں کو زیادہ لو پرائس میں سیل کرتے ہیں اس لیے یہاں پہ ریٹ ہمارے بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہے اس لیے یہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے سارے کسی کا سمان گم ہو جائے یا کسی کا بچیا اپنے والدین سے بچھڑ جائے اس کے متعلق کیا کاروی کی جاتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ایک ہی ان اور ایک ہی آؤٹ ہے ایکزٹ اور انٹری ہماری پروپر کنٹرول میں ہے ایک تو ہمارے پاس سیکیورٹی کیوریز ہیں اور پھر سیکنڈلی اگر کچھ ایسا ہو جائے ہمارے پاس آناؤسمنٹ سسٹم اور سیکیورٹی گارڈ کا سسٹم بڑا زبردست ہے لاؤڈ سپیکر یہاں پہ موجود ہے لاؤڈ سپیکر موجود ہے تو ہم اس سے آناؤسمنٹ کریں گے سر بہت شکریہ ہمارے ساتھ بستکو کرنے کا تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ بازار کا جو نظام ہے بہت ہی سکت ہے سیکیورٹی اور کرونا سے عام کو محفوظ رکھنے کے لیے مکمل انتظامات کیا گئے ہیں ناظرین اپنے میزبان محمد سلمان کو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں